بسم اللہ الرحمن الرحیم نیچر ٹی بی ٹی پل سیون کے تمام دوستوں کو راجع عطیق کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو دوست چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کروں گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو بھی شروع سے لے کر آخر تک دیکھئے گا بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کر دیجئے گا تاکہ آنے والا ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اور آپ اسے آسانی سواج کر سکیں گے دوستو لائک بھی کیجئے گا اور پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں تک چانے والوں تک بھی شیئر کیجئے گا روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام جو اللہ کے جدید القدر نبی تھے اللہ کریم میں ان کو بیق وقت نبوت اور بادشاہت عطا کر رکھی تھی ایک دن اپنے نہائیت ہی طاقتور جن سمندرون سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا تم نے ارد گرد کے جزیروں میں کوئی عجیب و غریب چیز دیکھی ہے سمندرون کہتا ہے اے اللہ کے نبی مغربی دریاں کے اندر ایک جزیرہ ہے اس میں ایک عجیب شہر آباد ہے اس کے ارد گرد تین سو فٹ اونچی دیوار ہے اس کے اندر بارہ برج بارہ مینار بنے ہوئے ہیں اور ہر مینار کی اوپر ایک جھنڈا نصد کیا گیا ہے چار دیواری کے اندر ایک آلی شان محل پناہ ہوا ہے اس کے آگے ایک بہت بڑا میدان ہے یہ محل انتہائی خوبصورت سنگ مرمہ سے بنا ہوا ہے اس محل پر بھی ایک بہت بلند مینار بنا ہوا ہے اس کے اوپر ایک اکاب اور دو شہر سونے کے بنے ہوئے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سی صورتیں دوسری بھی بنی ہوئی ہیں جب میں نے ذرا قریب جا کر دیکھا تو چار ہزار خجرے بنے ہوئے ہیں ان کے اندر انتہائی خوبصورت لونڈیاں بیٹھی ہیں سامنے ایک آلی شان تخت بنا ہوا ہے اس پہ ایک حسین و جمیل عورت بیٹھی ہے اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی بھی تخت پر موجود ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ لڑکی اٹھتی ہے اور اندر چلی جاتی ہے یہ چار ہزار خجروں سے لونڈیاں بھی اپنے اپنے خجروں میں چلی جاتی ہیں اس کے بعد میں نے ایک لونڈی سے جا کے پوچھا اس شہر کا کیا نام ہے یہ خوبصورت عورت اور لڑکی یہ کون ہے اس نے حیرت کی طرف میری طرف دیکھا اور پوچھا کہ تم کون ہو کہاں سے آئے ہو میں نے کہا میں دوسری ملک سے آیا ہوں وہ کہنے لگی مجھے یہی لگ رہا تھا کہ تم اجنبی ہو ورنہ تمہیں سب کچھ معلوم ہوتا سنو اس شہر کا نام سہدون ہے جو تخت پر حسین و جمیل عورت بیٹھی ہوئی تھی وہ ہماری ملکہ ہے اور اس کے ساتھ شہزادی ہے یہ جو جدو والی صورتیں تم دیکھ رہے ہو یہ جب بھی کبھی کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ملک پر کوئی حملہ کرنے والا ہے تو یہ آوازیں نکال کر بادشاہ کو آگاہ کر دیتے ہیں اور وہ جلدی سے اپنے فوجیوں کے ذریعے تیاری کر کے باہر نکلتے ہیں اور دشمن کو تباہ کر دیتے ہیں یہ جو اقاب تم دیکھ رہے ہو جب ہماری پوجہ کا وقت آتا ہے تو یہ آواز نکال کر ہمیں اطلاع دیتا ہے ہم سب لوگ بادشاہ کے پاس اس کی پوجہ کے لئے پہنچ جاتے ہیں اور اس کی پوجہ کرتے ہیں وہ ہمارا خدا ہے اور یہ جو شیر تم دیکھ رہے ہو جب کوئی فریادی یا ظالم آتا ہے بادشاہ دونوں کو ان کے پاس پیٹا ہے جو ظالم ہوتا ہے شیر اس کو ہلاک کر کے کھا جاتے ہیں یوں انصاف قائم ہوتا ہے کوئی بے راہ روی کا شکار نہیں ہوتا اور کوئی جھوٹ نہیں بولتا حضرت سلمان علیہ السلام نے جن سمندروں سے جب یہ سارے واقعات معلوم کیے کہ اتنے بڑے جزیرے پر ایک کافر موجود ہے جو بجائے اللہ کے اپنے آپ کو خدا منواتا ہے اور اپنی پوجہ کر رہا ہے اپنے تمام جنوں اور انسانوں کے لشکروں کو حکم دے دیا کہ تیاری کرو تاکہ وہاں جا کر جہاد کرنا ہے اور میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ چلوں گا حکم ملتے ہی حضرت سلمان علیہ السلام کے ہوا والے تخت کے اوپر تمام جنوں انس کی فوجیں موجود ہو گئیں آپ نے ہوا کو حکم دیا کہ جلدی سے سیدون شہر پر لے چلو ہوا جلدی سے جب حضرت سلمان علیہ السلام کے تخت کو اور ماں رشکر کو اڑا کے سیدون کے قریب لائی تو سیدون شہر کے مناروں اور برجوں پر جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے بگل بجا کر فوراً اطلاع کر دی یہ بادشاہ جو اپنی پوجہ کروایا کرتا تھا اس کا نام انکبود تھا اس نے اپنے تمام فوجوں کو تیاری کا حکم دیا وہ اپنے سازو سامان کے ساتھ اپنے محل سے نکل کر جنگ کے لیے کھلے میدان میں جا پہنچے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا تخت ہے اور فوج ہوا میں اڑتے ہوئے آ رہے ہیں وہ حیران ہوئے اور یہ سوچنے لگے کہ لگتا ہے یہ کوئی بزرگ بادشاہ ہے تمام میدان میں آکے کھڑے ہو گئے حضرت سلمان علیہ السلام اور ان کی فوج جب میدان میں اتری سب سے پہلے آپ نے جنوں کو حکم دیا کہ ان سے جا کے لڑائی کرو جنوں کی ایک فوج گئی لیکن شکست کھا گئی اس کے بعد جنوں کی دوسری فوج کو آپ نے حکم دیا کہ جاؤ اور ان سے جا کے لڑائی کرو دوسری فوج کو بھی انہوں نے شکست دے دی اس کے بعد انسانوں کی ایک بھری فوج کو آپ نے کھا کہ ان سے جا کے لڑائی کرو اس فوج نے ان کو جا کے شکست دی آخر میں بادشاہ انگبود خود مقابلے کے لیے نکلا لیکن اللہ کے حکم سے ٹڈی آئی اور اس کی دونوں آنکھیں کھا گئی وہ غش کھا کر زمین پر گرا اس کے اپنے شیر نے ہی اس کی گردن دبوچی اور دھڑ سے الگ کر دی اور یوں انکبود کا خاتمہ ہو گیا حضر سلمان علیہ السلام نے تمام کافروں کو اٹھا کر دریا میں پھینک دیا اور یوں سیدون شہر سے کافروں کا اور کفر کا خاتمہ کیا اور اللہ کی توحید کو پھیلا دیا اب چاہوں گا اجازت پھر جلد ہوگی آپ سے ملکات خدا حافظ